اما بادو فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین انا مدینة العلم وعالی جنبابها الہسین منی وانا من الہسین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِيشْ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ناتِ محموبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مُسترد ہو گئی مجسہ آسی بھی آگوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی حضرات میں کہنا چاہتا ہوں آج اس نبی کا ذکر ہے اس آقا کا ذکر ہے آلہ حضرت عصیب البرکت مجھتی دین و ملت فرماتے ہیں زمین و سماو تمہارے لیے مکین و مخاو تمہارے لیے چنین و چناؤ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سہن سبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں اتنی کنجوسی نہ کریں جو نبی کے ذکر کیلئے آیا ہے میرا سفر دیکھیں اپنی سبحان اللہ دیکھیں ہاتھ اٹھا نبی کے ذکر میں جو نبی کے ذکر میں آیا ہے ہم آئے ہیں حضرات مہترم ایسے مزہ نہیں آنا میں نے ملتان کے سرزمین پہ جانا ہے اور شارک نغال اب نوری حضوری کے حضور آپ کی نوکری لگوانی ہے حضرات مہترم ایسے مزہ نہیں آنا حضرات یہ زبان الیکشن پہ بولتی ہے یہ زبان ملک خان پتھان کے سامنے بولتی ہے ارے یہ زبان نہیں بولتی تو نبی کے شکر میں نہیں بولتی آج میں کہنا چاہتا شاہ والی سری آنکھوں کے سامنے ہیں میں نے سبق سنانا ہے کیونکہ شگرد وہی اچھا جو استاد کو دے کر خوش ہو مرید وہی اچھا جو اپنے پیر کو دے کر خوش ہو امتی وہی اچھا جو اپنے نبی کا ذکر شن کے کہہ دے سبحان اللہ جو نبی کا لوکر بن کے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ سبحان اللہ حضرات محترم سن میں نے نبی پاک کا ذکر کرنا ہے کون نبی زہیر بھئی کیونکہ شاہ میرے آقا کا ذکر سنیے آقا کا ذکر براہ و براہ ہے شاہر نے کلم اٹھایا اور کہلکہ کہا کر علی صلو انسان نبی پہ سے کامل برہان نبی تیسے تطہیر کی جان نبی سیسے سکلین کشان نبی آمد حمد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی اے مست ملنگ کی اید نبی میرا جہدبی نبی میری جان نبی آمد حمد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی اے مست ملنگ کی اے مست ملنگ کی بہت اچھا چلا رہا اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرات توجہ کریے گا مستمہ کا ذکر سن اور اپنا سینہ مدینہ بنا میں نے اس نبی کا ذکر پڑنا ہے میرے آقا کا ذکر حضرات مہترم تاجدار گورڑا فرماتے ہیں پیر سید میری علی شاہ فرماتے ہیں کبلا شاہ جی آپ نے دعا کرنی ہے میرے آلہ حضرت پیر میری علی شاہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آج سکھ مدران دیوہ دھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لولو ویچی سوک جھدھیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں انہیں حد مہار زبانی ہے انہیں دون جگتے سلطانی ہے قوم عقل اتھے انسانی ہے موکن چندر پدر شاشانی ہے متھے چمک دلات نورانی ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے جو سبحان اللہ کی کجوسی کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی بیٹھے ذرا اچھی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ جو خانوں کے آگے نہیں بولتا نبی کے ذکر میں بولتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ حضرات توجہ کریے گا میرے مرشد کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اچھ ملکہ ما آسنکہ ما اکھ ملکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ غستاق بکھیاں کتھے جا لڑیاں حاضری ختم ہو گئی آ نبی کا ذکر سن کون سے نبی گر علیف سے لوگ انسان نبی بے سے کابل برہان نبی تیسے تکہیر کی جان نبی سے سے سکلین کی شان نبی حامد حمد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی ہے مست و ملک کی عید نبی میرا جد بھی نبی میری جان نبی چاروں کی چمک میں نبی نبی پتوں کی رمک میں نبی نبی ملک تو مولا نبی نبی اے آلہ ہو آلہ نبی نبی رحمت دا اجالہ نبی نبی سندیگ دا نعرہ نبی نبی عمر دا نعرہ نبی نبی عثمان دا نعرہ نبی نبی اے لیدہ نعرہ نبی نبی چاروں میں نبی پیاروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہے اس کے سمندر نبی نبی میرا دل دے اندر نبی نبی اے تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی نبی تو قبر سے باہر جو کر لے اور حاضری ختم ہو گئی حجرات مطرم کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا بقدر سمار سکتا ہے زہیر بھئی کہیں کوئی بھی وہ داتا کی نگری ہو وہ ملتان شہرکن عالم کی نگری ہو وہ سعودی عرب ہو کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے اب لگا اپنے ضمیر کی عدالت اگر تیرے دل میں زنگ نہیں لگا اگر تیرا ضمیر زندہ ہے کربلا کا شمیر زندہ ہے کجو سینہ کریو اگر نبی کے نکروں پہ نبی کی آل کے نکروں پہ بلتا ہے نبی کا صدقہ لگر کھاتا ہے پھر کجو سینہ کریو لگا اپنے ضمیر کی عدالت اگر تیرا ضمیر بولے تو ہاتھ اٹھائیو سبحان اللہ فرائیو کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سمار سکتا ہے کہیں کوئی بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سمار سکتا ہے کرم اس کا کہ اترا وہ مکہ میں وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے